دوستو باج کو آسمان کا سب سے خطناک پکچی مانے جاتا ہے اور وہ آسمان میں سکار تو کرتا ہی ہے اور ساتھ ساتھ سمدر اور جمع پر بھی تیجی سے سکار کر لیتی ہے دوستو یہی حال تیندوہ کا بھی ہوتا ہے وہ جمع پر سب سے تیج دونے والے جانور میں سمار ہوتا ہے دوستو اس کی چانا کی اور فورتی کی کارن کوئی دوسرا جانور اور پکچی اس سے پانگا لینے کی ہمت نہیں کر پاتے لیکن سوچیں اگر ایک باجی تیندوے سے پانگا لے لے تو پھر کیسا نہ جانا ہوگا دوستو اسی طرح کا ایک ویڈو ہم آپ کو آج دکھانے جا رہے جس میں باج اور تیندوے کے بیٹ خماسان یود ہوتی ہے اور جمع پر بھی جنگ ہوتی ہے دوستو اس ویڈو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک باج جنگل میں اٹھتا ہوا آتا ہے اور سکار پر نظر بناتا ہے دوستو تیندوہ کہیں جا رہا ہوتا ہے لیکن اس کی نظر باج پر پڑ جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے باج تیندوے کے بچے کو اٹھا کر سکار کی منصہ سے اڑی آتا ہے دوستو تیندوے کو یہاں پہلے سے ہی اس کی بھنک لگ چکی تھی اور اس لئے وہ دوڑ کر آتا ہے اور ہوا میں چھلانگلہ باج کو اڑان بھرنے سے روکنا چاہتا ہے لیکن باج تیندوے کے بچے کو لے کر پیر پر چڑھ جاتا ہے دوستو ساتھ ساتھ تیندوہ بھی پیر پر چڑھ جاتا ہے اور انت میں باج کو مار گراتا ہے دوستو آپ سبھی کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ تیندوہ پینترہ جینز کا ایک بڑی بلی کی پر جاتی ہے جو افریقہ اور ایسیا میں پہ جاتا ہے دوستو یہ پر جاتی جیسے سیر پاگ اور جیگوار کی تلنا میں سب سے چھوٹی ہوتی ہے لیکن تیندوے بہتی سکتی سالی اور چتور جیو ہے اور ان کی ایک آگرتہ تو لاجواب ہوتی ہے دوستو سکار کو پکنے کی تقنیق اور حملہ کنے کی سیلی انہیں ایک اول درجے کا سکاری بناتی ہے دوستو تیندوے چھپن سے ساٹھ کلومیٹر پر تک گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں اور وہیں اگر ہم باج کی باگ کریں تو دوستو باج ایک سکاری پکچی ہے جو کی گرور سے چھوٹا ہوتا ہے دوستو اس کی پراجاتی دنیا بھر میں پائی جاتی ہے اور یہ الگ الگ ناموں سے جانی جاتی ہے دوستو آپ کے جانکاری کے لئے بتا دے کہ ویس باج کی پنگ پتلے اور موڑے ہوئے ہوتے جو اسے تیج گتی سے اڑنے اور اسی گتی سے اپنی تیسا بدلنے میں سہتہ کرتے دوستو ہم آمتوں پر چیتے کو اس کی تیج رفتار سے جانتے مگر کئی اور بھی بسو پکچی ہے جو اپنی سرینیوں میں سپیڈ کیلئے پہچانے جاتے اور انہوں سے باج ایک ہے دوستو آپ کے جانکاری کے لئے بتا دے کہ یہ پکچی 320 کلومیٹر پتی گھنٹے سے بھی ادھگ گتی سے اڑ سکتا ہے اور یہ ماں سہاری ہوتی ہے دوستو جنگوں میں اس کا جیون کا 17 ورسو کا ہوتا ہے اور یہ ایک بار اڑان بھنے کے بعد لگ بک 6 سے 8 گھنٹے ہوا میں رہ سکتی ہے تو دوستو ہمارے آج کی ویڈو مسئلت نہیں ایسے اور امیزنگ ویڈو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو دوستو ملتے ہماری آگلی ویڈو میں